بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل سیدہ فارمیسی ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے شکر سے میں بھی ٹھک ٹاک ہوں ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ویلسیپ سکسٹی ایمڈی کیپسول کا مکمل ریویو دوں گی جو میدے کی تضابیت سینے کی جلن ہارٹ برن پیپٹیکل سر اور ہارٹ برن کے لیے بہت ایمفید کیپسول ہے آپ کو بتایا جائے گا ویلسیپ کیپسول کو کن 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 کانڈیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائد اور نقصانات کیا ہیں اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اس کی فارمولیشن کیا ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جو ویلسیپ کیپسول کا استعمال نہیں کر سکتے انکمل انفرمیشن کے لیے ضروری ہے ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ کوئی بھی انفرمیشن سکپ نہ ہو لیکن اس سے پہلے میری آپ سے روکیسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل سیدہ فارمیسی کو سسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکان کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میریسن سے ریلیٹڈ انفرمیشن آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ویلسیپ کیپسول کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں تین سٹیپس ہوتی ہیں اور اس کی قیمت نو سپ چاس روپے ہے یہ آپ کو کسی بھی میریکر سٹور یا فارمیسی سٹور سے بات سانے مل جائے گئی ویورز آئیے اب بات کرتے ہیں ویلسیپ کیپسول کی فارمیلیشن کی تو اس کی فارمیلیشن میں ڈیکس لینزو پیرازول پایا جاتا ہے اور یہ تیس نمجی کی سٹنس پر بھی ویلیبل ہے ویورز آئیے اب بات کرتے ہیں ویلسیپ کیپسول کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراکی تو یہ کیپسول اب دن میں دو بار استعمال کر سکتے ہیں ایک کیپسول صبح ہو دوسرا شام کیپسول کو کھانا کھانے سے پندرہ منٹ پہلے استعمال کریں یا اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں ویورز آئیے اب بات کرتے ہیں ویلسیپ کیپسول کو کنکن کانڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائد کیا ہیں ویلسیپ کیپسول میں ڈیکس لینزو پیرازول ہوتا ہے جو میدے کی تیزابیت کو کم کرتا ہے اگر آپ کے میدے میں بہت زیادہ ایسیڈیٹی ہے تو اس کنڈیشن میں ویلسیپ کیپسول بہت مفید ہے اس سے آپ کی تیزابیت ختم ہو جائے گی اگر آپ کو گیسٹر کلسر ہے یا ایک پیپٹی کلسر ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ویلسیپ کیپسول بہت مفید ہے اگر آپ کے سینے پر جلن ہے یا دل جلتا ہے یا ہارٹ برن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ویلسیپ کیپسول بہت مفید ہے ایچ پیلوری یہ ایک بیکٹیریا ہے جس کی وجہ سے میدے کے اندر زخم بان جاتے ہیں اور بہت جلن اور تقریف محسوس ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ویلسیپ کیپسول بہت مفید ہے جڈ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں خوراک کی نالی میں جلن اور تقریف محسوس ہوتی ہے تو ایسی بیماری کے لئے بھی ویلسیپ کیپسول بہت مفید ہے اگر آپ بہت زیادہ سپیسی فڈ کھاتے ہیں تو سپیسی فڈ کھانے کے بعد آپ فوراں ویلسیپ کیپسول کا استعمال کر لیں تاکہ میدے میں ایسی ڈیٹی پیتا نہ ہو اگر آپ کے میدے میں بہت زیادہ تحضابیت ہے یا گیس ہے یا آپ کو بھوک کام لگتی ہے تو اس کنڈیشن میں ویلسیب کیپسول بہت مفید ہے انشار ویلسیب کیپسول میدے کی تحضابیت سینے کی جلن ہارٹ برن اور ایچ پریوری کے لیے بہت مفید کیپسول ہے ویورز آئی اب بات کرتے ہیں ویلسیب کیپسول کے نقصانات کی تو اس کے استعمال سے کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں آپ کو نوزی آ سکتا ہے الٹی آ سکتی ہے میدہ کرب ہو سکتا ہے سکن پر ریشز پڑھ سکتے ہیں ویورز آئی اب بات کرتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو ویلسیب کیپسول کا استعمال نہیں کر سکتے ایسے لوگ جن کو ویلسیب کیپسول کا استعمال ہرگز نہ کریں پریڈنر خواتین اور بریسٹ فیڈنگ خواتین اس کا استعمال ہرگز نہ کریں اور ایسے بچے جن کی عمر دس سال سے کام ہے اچھی لگے گی آپ میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں گے شیئر کریں گے اور کمنٹس باکس میں کمنٹس دیں گے اور نیو انفرمیٹی ویڈیو جاننے کے لئے ہمارے چینل سیدہ فارمیسی کو سسکرائب کریں گے تاکہ میڈیسن سے لیٹیز انفرمیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ